السلام علیکم و رحمت اللہ ملک شام کے ایک نیک دل بادشاہ محمد صالح کے عادت تھی کہ صبح صبح اپنے گلام کے ساتھ باہر نکلتا عربوں کے لباز کے مطابق آدھا مو ڈھک لیتا اور گلی کوچوں میں پھرتا صاحب نظر بھی تھا اور فقرہ سے محبت کرنے والا بھی یہی دو صفتیں بادشاہ کو نیک بادشاہ بناتی ایک رات گشت کے دوران وہ مسجد کی طرف گیا دیکھا کہ سخت سردی میں کچھ درویس بغیر بستروں کے لیٹے ہوئے صبح کا سورج نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں جیسے گرگٹ سورج کے انتظار میں رہتا ہے ایک نے کہا کہ دنیا نے تو ہمارے ساتھ بے انصافی کی ہے ہم اس حال میں ہیں اور جالیم و متقبر لوگ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں اگر قیامت کے دن ان کا بھی ہمارے ساتھ جنت میں جانے کا حکم ہو گیا تو میں تو قبر سے ہی نہیں اٹھوں گا کیونکہ جنت صرف انہی لوگوں کا حق ہے جو دنیا میں جلم و ستم سہنے والے ہیں جالیموں کا جنت میں کیا کام ان جالیموں سے دنیا میں ہمیں سوائے رسوائی کے کیا ملا جو جنت میں بھی ہم پر مسلط کر دیے جائیں اگر ان میں سے کوئی جنت کی دیوار کے پاس بھی گیا تو جوتے مار مار کر اس کی کھوپڑی توڑ دوں گا بادشاہ نے اتنی بات سنی اور وہاں ٹھہرنا بہتر نہ سمجھا سورج نکلا تو درویشوں کو بلایا ان کی بہت عزت کی اور انعامات سے نمازہ بہترین سوٹ پہنائے بستر دیے الگرز بہت خوش کیا ان میں سے ایک نے ڈرتے ہوئے عرض کیا بڑے لوگ تو ان انعامات کے مستحق ہوئے ہم فقیروں میں آپ نے کون سی خوبی دیکھی بادشاہ یہ بات سن کر ہسنے لگا اور بہت خوش ہو کر درویش سے کہا میں متکبر اور روب کی وجہ سے مسکینوں کو نظر انداز کرنے والا نہیں ہوں تم لوگ بھی جنت میں ہماری مخالفت نہ کرنا آج میں نے صلح کی ہے تو کل تم بھی صلح کر لینا درس حیات بادشاہوں کو درویش کی خیر خواہی اور خبر گری رکھنی چاہیے اور درویشوں کو ایسے بادشاہوں کے لیے دعا گو رہنا چاہیے اگر دونوں میں سے کسی ایک گروہ سے کوئی گفلت یا سستی ہو جائے تو درگزر سے کام لینا چاہیے خوش نصیب بندہ ہی درویشوں کو آرام پہنچاتا ہے اور ان خاک نشینوں کو خوش رکھنے والا ہی کل جنت کی درخت کا پھل کھائے گا